ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے سکوارڈ کا اعلان چار سینئر کھلاڑی باہر حسن علی اور شعب ملک کو سکوارڈ میں شامل نہیں کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سیلیکٹرز نے ویسٹ انڈیز کے خلاف روامہ شروع ہونے والی مختصر ترس کرکٹ کی سیریز کے لیے ٹی ٹونٹی اور ایک روزہ سکوارڈ کا اعلان کیا جس میں حسن علی اور شعب ملک سمیت چار کھلاڑیوں کو ڈراب کر دیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق کراچی میں تینا دسمبر سے بائیس دسمبر تک شیڈول سیریز کے لیے دونوں سکوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے سیریز کے تمام ٹی ٹونٹی میچز آئی سی سی ٹی ٹونٹی رینکنگ اور ایک روزہ سیریز آئی سی سی کرکٹ بورڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہوں گے اعلامیہ کے مطابق بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں حصہ لینے والے اٹھانہ کھلاڑیوں میں سے حسن علی اماد وسیم سرفراز احمد شعب ملک کو ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے سکوارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے فاس بولر محمد حسنین کو پندرہ رکنی سکوارڈ میں جگہ دی گئی ایک روزہ سیریز کے لیے انگلینڈ کے خلاف جولائی میں سیریز کے لیے دستیاب کھلاڑیوں میں فہیم اشرف فاسن علی سلمان آگا اور سرفراز احمد کی جگہ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے آصف علی حیدر علی افتغار احمد خوشدل شاہ اور محمد وسیم جنئر کو سترہ رکنی سکوارڈ میں جگہ دی گئی ہے سیریز کے لیے عبداللہ شفیق کو ریزرو کھلاڑی کے طور پر نامزد کیا گیا ہے چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے کہا کہنا ہے کہ ہم اکتوبر سے ٹی ٹونٹی سیریز کھیل رہے ہیں اور اب ایک متوازن ٹیم بن گئی ہے تاہم کھلاڑیوں کی تعداد کم کی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس لیے ہم نے اماد وسیم سرفراز احمد اور شویب ملک کو شامل نہیں کیا کیونکہ آگے ٹی ٹونٹی سیریز کھیلنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے متوازن ٹیم کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک روزہ سیریز آخری مرتبہ جولائی میں کھیلی تھی اور ہم نے ٹیم انتظامیہ کی درخواست قبول کی اور دو اضافی کھلانیوں کو شامل کیا محمد وسیم کا کہنا تھا کہ حسن علی سے مشاورت کے بعد ہم نے انہیں سیریز سے باہر کیا ہے